موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھئے آمین تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے فرائیڈ رائس امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی جلدی سے سلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس اور پریپیشن کی طرف اچھا تو یہاں پر میں سب سے پہلے فرائیڈ رائس 3D کر رہی ہوں اور اس کی ڈیٹیل ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ساری سبزیاں پہلے میں نے لی لی تھی ان کی کٹنگ کر لی تھی اور یہاں پر کڑائی میں میں نے ون ٹیبسپون آئل ایڈ کیا اور ساتھ ہی گازریں ایڈ کر دی ہیں دو تین منٹ گازروں کو فرائی کیا اس کے بعد میں نے اس میں گو بھی ایڈ کر لیا اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی شملا میرچ اور گرین پیاز اور ساتھ ہی میں اس میں چائنی سالٹ ایڈ کروں گی تقریباً ہاف ٹیبسپون دوسری سائے پر میں نے ایک بیٹ کر انہیں بھی فرائی کر لیا ہے چکن بوائل ہو چکی اور ساتھ ہی میں نے چابلوں کو بھی بوائل کر لیا ہے اور اب یہ سبزیاں جیسے ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد ان سب کو اسیمبل کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے پہلی تر چابلوں کی لگا لیا ہے چابلوں کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اور نیچے بیس میں میں نے تھوڑا سو آئل ایڈ کیا تسلے میں اور اس کے بعد میں اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے اوپر فرائیڈ ایکس اور ساتھ ہی چکن بلیک پیپر جتنا آپ کو نیڈ ہو اگر زیادہ سوائی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلیک پیپر تھوڑا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سویا سوس تقریباً موائن ٹی بل سپون نے یہاں پر ایڈ کیا اور اس کے اوپر سیکنڈ لیئر لگا دیا ہے اگین سیم پروسس اور بس ان سب کو ایڈ کر کے اوپر چاول ایڈ کر کے اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً تین ٹو فیفٹین منٹس اور یہاں پر دیکھیں ہمارا دم آ چکا ہے اور ماشاءاللہ سے فرائد رائز ہمارے بہت ہی مزیدار ایڈ ہو چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی دش کی طرف چوکہ ہے مینچورین تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کریں گے تو چہاں پر چکن میں نے بونلیس لیا اس کی کیوبز میں کٹنگ کر لیا اور اس میں ایڈ کیا ہے میں نے تھوڑا سا سالٹ اگ کو بیٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کیا ہے سویا سوس تھوڑا سا مینگر بلیک پیپر اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی کون فلور تقریباً 2.5 ٹیبل سپون اب اس کی اچھے سے مکسنگ کر کے اس کو مارینیشن کے لیے رکھیں گے تقریباً 25-30 منٹس تک اس کے بعد اسی فرائے کر لیں گے تو یہاں پر میں چکن کو فرائے کرنے لگیوں میں نے پین میں آئل ایڈ کی تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کے بعد اسی چکن کو اس میں فرائے کرنے پین میں کچھ بھی آئی کرنے اس کو اتنا فرائے کرنے کہ چکن اچھے سے کھ ہو جائے اور کرسپی ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں چکن ریڈ ہو چکی ہے اور اب چلتے ہی سیکنڈ پروسس کی طرح پین میں میں نے آئل ایڈ کیا تھا تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کے بعد اس میں ادر کو لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا جائے جائے لائٹ بان ہو جائے اس کے بعد میں اس میں اور ساتھ ہی میں پیاز اور ان کی گٹنگ بھی کون میں کیوں پھر آپ لوگوں نے جائے آپ لوگ چاہیں تو آئل کے اندر ہی ادھک لیسن کا پیس اور براؤن لائٹ بانو جا اس کے بعد یہ بیچ کرلیں شرمنا مری چھوٹ پیاس تھوڑا سی فرائے کر کے آپ اس کے بعد یہ ٹومیٹو کی ایسر پیس کر سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے ہی ایڈ کر لی تھی اور اس کے بعد یہاں پر میں اس میں صور ساوس ایڈ کر رہی ہوں کوئنٹیٹی میں نے ساتھ مینشن کر دیا آپ لوگوں پر سے دیکھ لیجی کا اور اس کو اچھے سے میکس کرنے گے تھوڑا سا بلاک پیپر ایڈ کیا اور تھوڑے سی اس میں میں نے مرشی بھی ایڈ کیا اور یہاں پر میں اس میں ساتھ میں ایڈ کریں ہوں چلی ساوس اب ان سب کی اچھے سے میکسن کر کے میں اس میں پانی ایڈ کرنے ہوں تقریباً 1 & a half cup اس کے بعد اس کو کوک کریں گے لوگ میڈیوم فلیم پر تقریباً 8-10 منٹ تک تو یہاں پر ایک کوک ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے کون چار اور پانی کا میکسٹر بنا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں دیکھیں جو چکن ہم نے فرائی کر لی تھی وہ اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اسے تھوڑا سا کوک کریں گے تقریباً 5 منٹ تک اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری مزیدار منچورین دیڑی ہو چکی ہے اور اگر آپ اسے اور سوائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مرشی مزید ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر گرین مرشی بھی ساتھ میں ایڈ کر لی تھی وہ میں مینشن کرنا بھول گئی اور اوپر سے یہاں پر تھوڑا سی گرین پیاز میں گانش کر رہی ہوں اوپر سے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے فائنل لوگ کی طرف تو یہ ہے ہماری فرائیڈ ڈرائز کیونکہ بہت ہی مزیدار ایڈیو میں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسپی اور یہ ہے مزیدار سی منچورین آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور اپنی پیاری پیاری دعاوں میں بھی ضرور یہاں ترکھ کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی